دوستو چوتھی دن جینت یادو نے ایک ہی اوہر میں چٹکے چار وکیٹ رچہ اتحاس بھارت کو ملی اتحاسک جیت سوگتی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے چوتھے دن کے خیل میں جینت یادو نے ایک ہی اوہر میں چار وکیٹ لے کر اتحاس رچ دیا ہے ساتھی میں دوستو بھارت کو بھی اتحاسک جیت حاصل ہوئی ہے جی ہاں دوستو پوری خبر اور پوری ہائلائٹ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے بھی ستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بھینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوز لینڈ کی بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت تو وہیں پر وان کھیڑے میں مقابلہ جیت کر بھارتی ٹیم نے جیت لی سیریز تو وہیں پر دوستو بھارتی گین بازوں کے سامنے نہیں ٹک سکی نیوز لینڈ کی ٹیم تو چلی دوستو جان لیتے ہیں پوری خبر بستار سے جہاں دوستو اس میچ کی شروعات ہوئی جہاں دوستو ٹیم انڈیا نے ٹوٹ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور آل آؤٹ ہو کر ٹیم انڈیا نے پہلے اننگز میں تین سو پتکیس رنگ بنائے تھے جہاں مینک گروال کے بلے سے دیڑھ سو رنگوں کی بہترین پاری دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد نیوز لینڈ کی ٹیم ماتر 62 رنگ کی سکور پر ہی آل آؤٹ ہو گئی تھی تو وہیں پر ٹیم انڈیا ایک بار پھر سے بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری جہاں دوستو بھارتی ٹیم نے اپنے دوسری اننگز میں سانت ویکیٹ گواں کر دوستو چھہتر رنگ بنا لیے تھے اور پاری کو گھوشید بھی کر دیا تھا نیوز لینڈ کے سامنے 540 رنوں کا بڑا لکش رکھا تھا وہیں دوستو تیسری دن کے کھیل کے انتر تک نیوز لینڈ کے ٹیم پانچ ویکیٹ گواں کر 140 رن بنا چکی تھے اب دوستو چوتے دن کی کھیل کی شروعات ہوئی جہاں دوستو نیوز لینڈ کے ٹیم کو جیت کے لیے اب بھی ماتر 400 رنوں کی ضرورت تھی بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے ماتر 5 ویکیٹ حاصل کرنے تھے وہیں دوستو میدان پر ہنڈی نکولس اور رچین روینڈر کی جوڑی موجود تھی وہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کی شروعاتی اوہر میں ہی رچین روینڈر نے جینت یادو کو اوہر میں دو بہترین چوکے جڑے 50 اوہر میں نیوز لینڈ کے ٹیم پانچ ویکیٹ کے نقصان پر 300 رن بنا چکی تھی دوسری طرف ہنڈی نکولس باؤنڈری بٹورتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اپنے اردشتک کی قریب بھی جا رہے تھے لیکن دوستو 52 وے اوہر میں رچین روینڈر جینت یادو کو دو بہترین چوکے لگاتے ہوئے ایک بار پھر سے نظر آئے لیکن دوستو دو چوکے لگانے کے بعد اگلی ہی گین پر رچین روینڈر جینت یادو کا شکار بنے اور دوستو ماتر 18 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے اب دوستو میدان پر ہنڈی نکولس کا ساتھ دینی کے لیے کائل جیمیسن آ چکے تھے لیکن ایک بار پھر سے جینت یادو کا طوفان ہمیں دیکھنے کو ملا کائل جیمیسن جینت یادو کی پھر کی گین بازی کا سامنا نہیں کر پائے اور شنی رن کی سکور پر LBW ہو کر جینت یادو کی گین پر اپنا ویکیٹ گواں بیٹ ہے اب دوستو اسی اوہر میں نئے بلے باز ٹیم سعودی بھی جینت یادو کی گین پر کلین بولڈ ہو گئے اور دوستو بینہ خاتہ کھولی ہی اپنا ویکیٹ گواں بیٹ ہے پچپن اوہر میں نیوز لینڈ کے ٹیم آٹھ ویکیٹ کے لیے 176 رن بڑا چکی تھی وہیں دوستو ٹیم انڈیا کو اب بھی جیت سے محض دو ویکیٹ دور تھی وہیں دوستو میدان پر ہنڈی نکولوس کا ساتھ دینے کے لیے ویلیم سومر ویلے موجود تھے لیکن اب جینت یادو کی شاندار گین بازی کے سامنے ویلیم سومر ویلی بھی زیادہ دیر تک میدان پر نہیں ٹک پائے اور ماتر ایک رن بنا کر اپنا ویکیٹ گواں بیٹ ہے بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے محض ایک ویکیٹ چاہیے تھا تو وہیں پر ہنڈی نکولوس لگاتا ڈٹ کر میدان پر خڑے تھے ہنڈی نکولوس کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر اب ایجاج پٹیل آ چکی تھے نیوز لینڈ کو یہاں جوڑی نیوز لینڈ کی ٹیم کی آنکھری امید تھی لیکن دوستو اب روی چندر اشوید نے اپنی گینبازی کا جلوہ بکھیرا ہنڈی نکولوس کو چوالی سرن کے ویکتگل سکور پر شٹمپ آؤٹ کروا دیا اور دوستو اسی کے ساتھ نیوز لینڈ کا دسوہ ویکیٹ بھی گر گیا اور ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو 372 رنوں کے بڑے انترال سے جیت کر اتحاص رچ دیا جی ہاں دوستو ٹیم انڈیا کے اس اتحاصی جیت پر آپ کی مہتفون رائی کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے ساتھ ان دوستو جینت یادو کے بہترین گینبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومنٹ کر کے اس کا جواب ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد